اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے چتران کا کشمیر مارخور دنیا بھڑ میں مشہور ہے اس کی شکار کے لیے ہر سال بین الاقفامی سطح پر بولی لگتی ہے پچھلی بار ایک مارخور کی شکار کے لیے ہنٹنگ ٹرافیک کا پرمٹ ڈیل لاکھ امریکی ڈالر کے عوض جاری کیا گیا گزشتہ روز چترال گول نیشنل پارک سے خوراک کی تلاش میں ایک پندرہ سالہ مارخور چلتے چلتے شاہ میران گاؤں پہنچ گیا جسے گاؤں کی لوگوں نے پکڑ کر محکمہ جنگلی حیات کے حوالے کیا اور اسے دوبارہ چترال گول نیشنل پارک میں چھوڑا گیا مارخور پاکستان کا قومی جانو رہے چترال کے کشمیر مارخور دنیا بر میں مشہور ہے ان مارخور ان کی شکار کے لیے ہر سال بین القومی سطح پر بولی لگتی ہے اور کامیاب بولی دہندہ کو مارخور کی شکار کے لیے ہنٹنگ ٹرافیک کا پرمٹ دیا جاتا ہے اس بار مارخور کے شکار کے لیے ڈیرڈ لاکھ امریکی ڈالر کے ایوز ہنٹنگ ٹرافیک کا پرمٹ جاری ہوا مارخور زیارتر پہاڑوں کے چھوٹیوں پر واقع جنگل میں رہتے ہیں مگر موسم سرما میں جب درخت اپنے پتے گراتے ہیں تو ان کو کانے کے لیے کچھ نہیں ملتا جس کے وجہ سے اکثر یہ مارخور نیچے کا رخ کرتے ہیں پہاڑوں پر واقعی شابلوت کے درخت صدا بہر ہونے کے ناتے اس کے پتے سال کے بارہ مہینے سبز رہتے ہیں اور سردیوں میں اس کے پتے بھی نہیں گرتے ہیں گزشتہ روز چطرالگول نشتل پار سے ایک پندر سالہ مارخور خوراک کی تلاش میں نکلا جو چلتے چلتے شامران گاؤں میں پہنچ گیا اچانک ساٹھ انچ لمبے سنگو والے مارخور کو گاؤں کے بیج میں دیکھ کر چوٹے بڑے سب حیران رہے گئے اور اس کی تماشا دیکھنے لگے تاہم گاؤں کے لوگوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پوری تحفظ فراہم کی یہ مارخور گروں کے چتوں دیواروں پر ازادی سے گھومتے ہوئے یہ رپورٹ کے طرف نکلا اس مارخور نے اچانک گاؤں میں قدم رکھ کر لوگوں کو سرپرائز دیا ڈویج نے فارسٹ افیسر چترالگول نشتر پارک کے مطابق اس مارخور کو واشروں اور گاؤں کے لوگوں کی مدد سے رسکیو کرنے کے بعد درسیوں سے باندھا گیا اور دوبارہ چترالگول نشتر پارک میں چھوڑا گیا ڈیفو نے گاؤں کے لوگوں کا اس موقع پر شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہنے کہ اب لوگوں میں شعور اور اگاہی پیل چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جنگی حیات بھی بغیر کسی رکے آبادی کا رخ کرتے ہیں ڈیفو نے مزید بتایا کہ مارخور کی شکار سے جو پیسہ ملتے ہیں اس میں اسی فیصد مقامی لوگوں کو دی جاتی ہیں جبکہ بیس فیصد سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ان مارخوروں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور لوگ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں واضح رہے کہ چترالی میں جنگلات کی شرم کمی سے بھی یہ جنگی حیات بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور اکثر خوراک کی تلاش میں آبادی کا رخ کرتے ہیں جو کبھی کبار غلط ہاتھوں میں جا کر ان کی چوری چپے شکار بھی کیا جاتا ہے احوزادو گروہ فاروقی سورگوارڈنیٹ وارگ چترال